محضرت حاضرین دعوت علیہ السلام سے جو کچھ حکمتیں منقول ہیں اس میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی صبح و شام میں چار چیزوں کا خیال رکھے چار چیزوں کی پابندی کرے سب سے پہلی چیز اپنے صبح و شام کا کچھ حصہ نکال کر کے کچھ وقت نکال کر کے اللہ کی عبادت کے لئے خالص رکھ دے جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہو ساعتن یناجی فیہا رکھون کچھ ایسا وقت اس کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کرے اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں ہم پر فرض کی ہیں یہ اللہ سے مناجات ہے اللہ سے بات چیت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری خشو و خضور کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ان عبادت کو اپنایا جائے ان عبادت کو ادا کیا جائے جس میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرے اب اس سے بڑھ کر کے رات کا تھوڑا سا حصہ صحیح دو رکعات ہی صحیح آپ نکال کر کے اپنے رب کے لئے رکھ لیں جس میں آپ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوں جس میں آپ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوں تو اتنا وقت تو آپ کو نکال کر رکھنا چاہیے یا تو پانچ وقت نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کو آپ پوری توجہ پورے خشو خضو کے ساتھ آپ پڑھیں ایسا نہ ہو کہ بالکل اقامت کے بعد آئیں سلام پھیلتے ہی نکل جائیں ایسا نہ ہو توجہ نہیں رہ جاتی ہے ایسی نمازوں میں نماز کی اقامت سے کچھ منٹ پہلے آئیں وقت قبلیہ سنتیں پڑھ کر کے بیٹھیں اتمنان سے نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کے عذکار کریں اتمنان سے بیٹھ کر کے نکلیں تھوڑا سا وقت دن میں پانچ رہیں اللہ کے اس گھر میں گزار لیں ایسا وقت میں کاننا بندے کے لئے ضروری ہے یہ پہلی چیز ہے اور دوسری چیز دوسرا وقت یہ ہے کہ وہ اپنے محاسبے کے لئے اپنے حساب و کتاب کے لئے کچھ وقت رکھے خاص طور پر راک کا وقت ہو سکتا مفید ہو آپ کے لئے عشاء کے بعد جب بستر پہ چلے جائیں تو صبح سے شام تک ہی اپنی مصروفیتوں پر تھوڑا سا نظر ڈالیں اپنا محاسبہ کریں کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا ہے تم سے کیا غلطی ہوئی کیا نیکی ہوئی کیا اچھائی ہوئی اپنے محاسبے کا کھڑا سا وقت نکالیں اپنے محاسبے کا اپنے حساب و کتاب کا وقت نکال کے ضرور رکھیں یہ دوسری گھڑی ہے جو نبی دعوت علیہ السلام تو وہ سلام سے منقول ہے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تو تھوڑا سا حصہ اپنے دوستوں ساتھیوں بیوی بچوں ماں باپ بھائی بہنوں کے لئے اٹھا کر کے رکھے اور ایسے دوست ہوں ایسے ہم مجلس ہوں ایسے ہم نشین ہوں جو تم کو تمہارے آئے بتائیں تمہاری غلطیاں بتائیں تمہاری اصلاح کریں تمہارے خیرخواہ ہوں ایسوں سے دوستی رکھیں ایسوں کے ساتھ بیٹھتے کریں دن بھر میں ایک تھوڑا سا وقت ضرور ہو آپ کے خیرخواہ ہوں آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں یہ تھوڑا سا وقت آپ کو نکالنا چاہیے اور چوتھا وقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں چاہے کھانا پینا ہو چاہے اپنے لئے کوئی ایکٹیوٹی ہو کوئی فیزیکل فٹنس کے لئے کوئی کام ہو یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کا وقت ہو یہ تھوڑا سا وقت ضرور روزہ نہ نکالنے کیونکہ اس وقت سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو پہلے تین وقتیں بڑے اچھے انداز سے گزریں گے یہاں آپ کو چستی ملتی ہے یہاں آپ کو نشات ملتا ہے یہاں آپ دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ پت گزاریں والدین کے ساتھ تھوڑا سا وقت کھیل پون میں لگا لیں یا بچوں کے ساتھ کھیل پون میں لگا لیں یا فیزیکل فٹنس کے لئے تھوڑی سی ایکٹیوٹی آپ کرنے آپ کے در بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے سستی دور ہوتی ہے ایک نشات پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے اپنے پہلے تینوں اوقات میں آپ بہتر کام کر سکتے ہیں تو واضح صادرین ان چار وقتوں کو اپنی زندگی میں ضرور یاد رکھیں ایک اپنے رب سے مناجات کے لئے وقت رکھیں اپنے رب سے باتچیت کے لئے وقت رکھیں اور دوسرا اپنے محاسبے کے لئے وقت رکھیں اور تیسرا ایسے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں اور ضرور بیٹھیں جو آپ کی اصلاح کرتے ہوں آپ کی دنیا اور آخرت صدھارنے کی فکر کرتے ہوں آپ کے خیر خواہ ہوں اور چوتھا حلال چیزوں میں تھوڑا سا آپ استعمال کر لیں بیوی کے ساتھ ہو کھانے پینے کا مسئلہ ہو یا پھر کھیل کود کی کوئی چیز ہو الحمدللہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے